مغل امپار اپنے دور میں دنیا کے طاقتور سلطنوں میں سے ایک تھی جس نے ہندوستان پر 200 سے 300 سالوں تک راج کیا دوستو مغل سلطنت کی آرمی اپنے وقت جس بھی علاقے سے ہو کر گجرتی تھی تو آسمان میں دھول کا ایسا گوار اٹھتا تھا کہ مانو جیسے توفان آ رہا ہو مغل فور جس بھی علاقے یا ریاست کی طرف نکل پڑتی تھی اس علاقے کے راجہ فولوں کی تھالی سجا کر مغل بادساہوں کے استقبال کے لیے تیار رہتے مغل سلطنت کے اس بسار لسکر سے کسی کو بھی ٹکرانے کی جرت نہ ہوتی دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم مغل سلطنت کے آخری اور سب سے طاقتور بادسا اورنزیب آلمگیر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو کچھ لوگوں کو اورنزیب آلمگیر کا نام سن کر گصہ آرہا ہوگا کہ ہمیں اتحاس ہمیشہ دھرم کے چسمے کو اتار کر ہی پڑنا چاہیے دوستو آج اورنزیب آلمگیر کے اتحاس کو ایک طرفہ بتایا جاتا ہے جس میں اس کے پیچھے کچھ ہندو تواتی اندھوکت اور انگریج اتحاس کاروں کا ہاتھ ہے کیونکہ بھارت پر جب تک اورنزیب آلمگیر کی حکومت تھی انگریج بھارت پر اپنے پیر پسار نہ سکے یہاں تک کہ کئی بار انگریجوں کو مغل فور سے مکے کھانی پڑی یہی وجہ تھی کہ انگریج اتحاس کار حد سے زیادہ اورنزیب آلمگیر سے چڑھتے تھے جس طرح ایک سکی کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح ہر انسان کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں دوستو وہ اورنزیب آلمگیر ہی تھے جنہوں نے بھارت پر سب سے زیادہ لمبے سمیں 49 سالوں تک راج کیا اورنزیب آلمگیر کے وقت بھارت کی کل جی ڈی پی 25% ہوا کرتی تھی اس کا مطلب دنیا کا ایک چوتھائی پیسہ صرف انڈیا کے پاس ہی تھا اس وقت انڈیا دنیا کے طاقتور دیسوں کی لسٹ میں سب سے اوپر تھا یوں کہے کہ اس سمیں جو مقام امریکہ کو حاصل ہے وہ مقام بھارت کو اورنزیب آلمگیر کے وقت حاصل تھا اورنزیب آلمگیر دوسرے بادساؤں کی طرح اپنے اوپر مغل سلطنت کا ایک بھی روپیہ خرچن کرتے تھے وہ ٹوپیا سلتے اور قرآن کی کاپی کیا کرتے تھے ان سے جو پیسے ملتے انہی سے وہ اپنے جرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے وہ ایک پکے اور سچے مسلمان تھے اورنزیب آلمگیر کے پیدائیس 3 نومبر 1618 کو داہود میں ہوئی بادساؤں ساہ جہاں کے چار اولاد تھے پہلا بیٹا دارا سکو دوسرا ساہ سجا تسرا اورنزیب آلمگیر اور چوتھا مراد دارا سکو سبھی دھرموں کو مانتا تھا وہاں مسجد میں نماز پڑھتا تو مندر میں پوجا بھی کرتا تھا وہاں بچپن سے ہی مہل میں رہ کر ساہ جہاں کے ساتھ سلطنت کے سیاسی کاموں کو دیکھتا تھا وہی اولاد زیب آلمگیر بچپن سے ہی ان کا اسلام کی اور کافی لگاؤ رہا انہیں عربی اور فارس جماں آتی تھی وہ قرآن کے حافظ تھے اور انہیں اکثر قرآن پڑھتے دیکھا جاتا تھا وہ بچپن سے ہی ایک قابل اور بہادر تھے اور چھوٹے بڑے سبھی جنگوں میں حصہ لیا کرتے تھے ساہ جہاں نے اپنے چاروں بیٹوں کو الگ الگ ایریے سوپ رکے تھے مراد اور سہزوجہ کو بنگال کے علاقوں کو سنبھالنے کے لیے دیے تھے بڑا بیٹا دارہ سکو کو کابل اور بلک تو وہی اولاد زیب آلمگیر کے انڈر میں دککن کی ریاستے تھیں اس میں احمد نگر بیجاپور گول کنٹا بیرار اور بیدر انہیں دککن کی ریاستے کہا جاتا تھا ساہ جہاں اپنے بڑے بیٹے دارہ سکو سے ہر سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور مگل سلطنت کا اگلا باسہ دارہ سکو کا ہی بنانا چاہتا تھا لیکن دارہ سکو ہمت بہادری اور حسیاری سب معاملے میں اولاد زیب آلمگیر سے پیچھے تھا اولاد زیب آلمگیر کی بہادری کا اندرجہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ایک بار بچپن میں اولاد زیب آلمگیر ایک بگڑے لہاتھی کو کنٹرول میں کیا تھا سولہ سو اٹھاؤن میں جب بڑے ساہ جہاں کی طبیعت بگڑی تو بھائیوں میں سلطنت کے لیے بگا ہوتے چھڑ گئیں تب اولاد زیب آلمگیر نے اپنے سبی بھائیوں کے ٹکانے لگانے کے بعد مگل تقت پر بیٹھے تقت پر بیٹھنے کے بعد انہیں ایک بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت تھی اس لیے انہوں نے ساہ جہاں کو قید میں ڈروا دیا کیونکہ ساہ جہاں تاج مہل بنوانے میں پہلے سے ہی سلطنت کا سارا خجانہ ختم کر چکا تھا اور وہ اب اپنے لیے ایک اور بھی تاج مہل بنوانا چاہتے تھے اورنزیب آلمگیر کو اخند بھارت کا کاج تھالی میں سجا کر بیراست میں ملا تھا سوائے کچھ علاقوں اور دکن کی کلیاستوں کو چھوڑ کر جسے بعد میں اورنزیب آلمگیر نے پورا کیا دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اورنزیب آلمگیر ایک ہندو بیرودی راجہ تھے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا جکر اتحاس میں دور دور تک نہیں ملتا ہے بلکہ اورنزیب آلمگیر کے دربار میں صرف 33 پرسن لوگ ہندو ہی تھے جس کا ایکزامپل اورنزیب آلمگیر کا سب سے وفادار کمانڈر میرزا راجہ جیسنگ ہے جس نے 1665 میں پورندر کی جنگ میں مراتا فوج کو کڑی سکس دی اور سیواجی کو اپنے 23 کلو کو اورنزیب آلمگیر کو سوپنے پڑے جس سے ٹریٹی اور پورندر پورندر کی صندوقی نام سے جانا جاتا ہے جس کے بعد 1665 میں سیواجی کو اورنزیب آلمگیر کے پاس لائے گیا اور انہیں بندی بنا لیا گیا لیکن سیواجی وہاں سے پھرار ہونے میں کامیاب رہے اب اگر دوستو بات کرے کہ اکھیر اورنزیب آلمگیر نے کیوں مندیروں کو توڑا تو دوستو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اورنزیب آلمگیر نے مندیروں کو نہیں توڑا لیکن ہاں انہوں نے کئی مندیروں کو دان دیا اور بڑھنے کے لیے جگہ بھی دی اور کئی مندیروں کو بھی بنوایا جن میں چترکوٹ جہاں ہندووں کے بھگوان رام بنواز کے دوران تھے بہلا جی کی مندیر بنوای گوہاتی میں پرسید کامکھیا مندیر کو بھی بنوایا مد پردیس کی گورنر رہے بھٹھاوی سیتارہ مئیہ نے اپنی کتاب فردس اینڈ اسٹون میں لکھا ہے کہ ایک بار اورنزیب آلمگیر بنگال جا رہے تھے جس میں تمام ہندو راجہ اور رانیہ بھی تھی جب کافلہ بناراز پہنچا تو ان لوگوں نے بادثا سے گجارس کی کہ کافلے کو روک دی تاکہ وہ نہا کر کاسی بھی سونات مندیر میں پوجا کر سکیں کافلے کی سبھی ہندو عورتیں اسنان کے بعد مندیر میں پوجا کرنے گئیں اور باہر لوٹ کر آئیں کچھ دیر بعد پتا چلا کہ کچھ کی رانی تو ہیں ہی نہیں جب اس بات کی خبر اورنزیب آلمگیر تک پہنچی تب انہوں نے فوراں مغل سپاہیوں کو رانی کو ڈھوڑنے میں لگا دیا جب سپاہی مندیر تک پہنچے تو مندیر میں ایک تیخانہ تھا جب دیوار توڑ کر نیچے اترے تو دیکھتے ہیں کہ رانی رو رہی ہیں ان کے جسم پر ایک بھی گینہ نہیں تھا یہ دیکھ کر سارے راجہ بہر ناراج ہوئے تب اورنزیب آلمگیر نے کہا کہ جہاں ایسا گینہونا کام ہوا ہو وہاں اب بھگوان کی بوجہ کیسے ہو سکتی ہے اور مندیر کے پجاری کو قید کر مندیر کو ڈھاہ دینے کا حکم دیا وہیں کچھ اور بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت مندیر میں تمام غلط کام اور سلطنت کے خلاف ساتھ جسے پنپ رہی تھی اس لئے اورنزیب آلمگیر نے مندیروں کو گرائیا دوستو اورنزیب آلمگیر ایک انصاف پرست بادسہ تھے جس نے ایک پنڈیت کی بیٹی کے انصاف کے لیے اپنے ایک گورنر کا سر کلم کروا دیا اورنزیب آلمگیر نے اپنے سمیں میں سراب آفیم جیسے نسیلے پردارت کے سیون پر روک لگائے انہوں نے بالویوا، ستی پرتا، جادپات جیسے کروتیوں کو بھی ختم کیا اور ناچ گانے پر بھی روک لگائی دوستو اس ویڈیو میں اس مہان سکسیت کے خوبیوں کو بیا کرنا مشکل ہے پھر کبھی کسی ویڈیو میں دوستو ایک ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ ایک سیر اور اسی طرح کی اسٹورکل ویڈیوز پانے کے لیے امار اس چینل کو ایک سسکرائب کرنا مت بھولیے گا